السلام علیکم ایبریون کیا حال ہے آپ سب کے ہوپ فلی سب ٹھیک ہوں گی خیلی سے ہوں گی میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور مزے میں اور بہت دنوں سے جو ہے نا ویڈیو کوئی بھی اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی چکے تھوڑا سا مصروف ہو گئی تھی بیچ میں اپنی امی کی طرف بھی چلی گئی تھی تو ویڈیو جو بنی ہوئی تھی میرے پاس بس وائس اوپر نہیں ہوا تھا اور اس وجہ سے جو ہے نا میں کچھ بھی جو ہے نا پھر اپلوڈ نہیں کر رہی تھی اور چلی بھی گئی تھی گھر میں نہیں تھی تو بھی کہیں جاتی ہوں تو پھر میں اس طرح جو ہے نا ویڈیو بغیرہ یہ سب چیزیں نہیں لے کر بیٹھتی ہوں اچھا بھی نہیں لگتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو ہے بس اپنے گھر تک ہی رکھتی ہوں میں اپنے سارے شوق کو اپنے گھر تک ہی رکھوں ہوں کئی آتی جاتی ہوں تو وہ سارے ویڈیو میں نہیں بناتی ہوں حالانکہ مجھے اکثر میرے جاننے والے کہتے بھی ہیں کہ آپ کئی آئے جائیں کسی کی گھر تو ویڈیو بنائے کریں یا امی کی طرف جا دیں اس کی ویڈیو بنائے کریں پھر میں کہتے ہوں مجھے نہیں اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اپنے گھر کے لائف ہیں ہم اسے بنا لیں اور اس کو اپروڈ کرتے ہو زیادہ آگے پیچھے اور لوگوں کو نہ کریں یا مارکٹ وغیرہ میں جاتی ہوں اس کی تھوڑی بات میں بنا لیتی ہوں اچھا بھی جو ہے صبح کا ناشتہ میں کر رہی تھی آلو کے پراتھے جو ہے وہ میں نے فرائی کیا ہے آلو کے پراتھے میں نے رات میں بنائی تھی جس کی ویڈیو میں نے بنائی تھی آلو کے پراتھے جب میں بناتی ہوں تو میں دو تین پیڑے ایکسٹرہ بنا کر سیکھ کر رکھ لیتی ہوں بنائشتے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے بس نکالا گھرم کیا گھی اور گھی تھیل جو بھی آپ ڈالتے ہیں وہ ڈال کے اس کو فرائی کر لیا اور اس کے بعد مزید اس کو کھا بھی لیا اور اس کے ساتھ ہری چھٹنی ہو یا ہمارے ہیں تو ہری چھٹنی سے کھائی جاتی ہے میرے ہزبینٹ کھیر سے یا ان کو ربڑی وغیرہ اس طرح کھیر سے اچھی لگتی ہیں تو ربڑی جو ہے وہ لے لی تھی ہماری طرف جو ہے رحمیت سے شیری کھولا تھا وہ اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی تو ماں سے ہم نے ربڑی وغیرہ لے لیا تھا تو وہ کھایا تھا اچھا اس کے بعد جو ہے ناشتے کے بعد میں نے برطن وغیرہ وغیرہ واش کی اور آج جب یہ ویڈیو ہے تو منا فاطمہ بھی گھر پر ہیں وہ تو بس جلی علی میں کر رہی تھے جو کہ مجھے اس کے بعد مدرسے جانا تھا مدرسی کے ہمارے چھٹنیاں بھی نہیں ہیں تین چار دن جانا ہوتا ہے ویک میں اور ابھی پیپر بھی ہونے والے ہیں تو تھوڑا سا پڑھائی کا بھی برڈن ہے ہر تین مہینے پر جانا پیپر ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں دینا ہوتا ہے تو اس کی بھی تیار اچھی تھی کرنی ہوتی ہے تو بس یہ سب چل رہا تھا زندگی جانا بہت زیادہ ہی لگتا ہے کبھی کبھی مصروف ہو گئی ہے اور آپ ٹائم میں جو برکت ہوتی نا وہ لگتا ہے کہ بلکل ختم ہو گئی ہے تو بس میں یہ سارے کام کر رہی تھی ساتھی ساتھ میں آج کل جو میرے سرچنگ کا پروگرام چل رہا ہے کہ میں ویڈیوز دیکھوں بھئی کون کیا کر رہا ہے کس طریقے سے ویڈیو وائرل ہونی چاہیے آپ کو اچھے آپ کے ایک اچھی یوٹیو فیملی کمیونٹی میں بن جائے چونکہ یہ ہوتا ہے کہ سبسکرائب تو لوگ کر لیتے ہیں پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ویڈیوز کو نہیں دیکھتے ہیں نوٹیفیکشن چاہتا ہے ویڈیو اپن نہیں کرتے ہیں تو چینل ڈائیڈ ہونے لگتا ہے تو یہ بھی بہت دوک ہوتا ہے کہ دو چار منٹ کی ہی ویڈیو ہوتی ہے یا بہت ہارڈی ٹین منٹ سے اوپر تو میں کبھی بناتی بھی نہیں ہوں بہت ایسا کمی ہوتا ہے جو ریسپیز بغیرہ ہوتی ہیں تو ویڈیو میری چھے منٹ سے اوپر کی جاتی نہیں ہے اور تھوڑے بہت اگر میں گھر کے ویڈیو بغیرہ شوٹ کر لیتی ہوں تو وہ تھوڑا سا آٹھ منٹ یا دس منٹ پر چلے جاتا ہے چلے جاتی ہی ویڈیو لیکن یہ کہ جہاں ہم جتنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں انترین لوگوں کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو آپ دیکھ لیں ورنہا پھر آپ سبسکرائب ہی نہ کریں چھٹی تھی وہاں کی گھر میں میں تو میں نے سوچا کہ چلو جلسے مشین وغیرہ بھی لگا کے سارے کام وائنڈ اپ کر لیوں چونکہ میں مجھے اپنی امی کی طرف جانا تھا تو سارے کام میں پھر کر جاتی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ پیچھے کوئی ہزبن کو پریشانی نہ ہو یا ان کو کوئی کچھ چیز دھونے تو وہ نہ ملے ایسا نہ ہو تو پھر یہ سب چیزیں میں سب کچھ کلیئر کر کے پھر جاتی ہوں اچھا بھی جو ہے نا رات کے کھانا میں بنار تھی اس کے لیے میں بنا رہی ہوں بھنڈی گوش اور بھنڈی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی فریش گھر کی بھنڈی ہے میرے ہزبن کے جو بڑے بھائی ہیں وہ اپنے گھر پر لگاتے ہیں ان کی سب سبزیاں وغیرہ ہیں پودیں بہت اچھی اچھی چیزیں وہ لگاتے ہیں تو جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے کچھ دل چیز ایسا ہوتا ہے کھانے کا گوش میں ڈالنا ہوتا ہے یا کچھ کھانے کا دل چا بھنڈی سے پوچھتی ہوں تو ان کے بعد ضروری چیز ہوتی ہے تو بھنڈی جو ہے میں نے گھر کی ڈالتی ہے اس کا کلر آپ کو دیکھاؤں گی تا پیارا خوبصورت سپن کلر تھا اس کا اور ویسا ہمارکیٹ سے لیتے ہیں تو عجیب سا مرجھائی مرجھائی سی رہتی جتنے بھی آپ صبح صبح جاکتیں صبح سبزی والے آتے ہیں فریش سبزیاں ہوتی ہیں لیکن آپ کر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے تو اچھا میں جب گوش بنا رہی تھی تو اس میں جو ہے سمپل پیاس کٹی اس کو تیل میں ڈال کے ساوٹے گیا اس میں گوش ڈال کے پیسٹ ڈال کے لیے پیسٹ آیا اس کے بعد باعت بے مسائلے میں ڈالوں گی نمک ٹیسٹ کے ساتھ کے لیے دیا لائے میراج میں نے ویڈی پوڈر ڈال کے لیے ایک ساتھ کی ویڈی پوڈر ڈال دیا ہے اور کے بعد زیرہ ڈال کے لیے سپنے جو میں اچھے ٹھے مکس کرلوں گی گوش کے ساتھ ان مسائلوں کو بھون لوں گی گرم پانی کر کے پانی میں ڈال دوں گی تو گوش جانا بڑا اچھا سا پک جاتا ہے اچھا میں اسٹیل کی پتیلی میں سالم بناتی ہوں تو اسٹیل کی پتیلی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہ دیکھیں کھانے کو تھوڑا سی بے خیالی ہو جائے تو کھانا بہت جلدی جل جاتا ہے تو اسٹیل کی پتیلی میں جب بھی آپ کوئی چیز بنائیں چڑھائیں تو فورا اس پر دھیان بھی رکھیں ورنہا ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیل کی پتیلی میں فورا چیزیں جلنے رکھتی ہیں اچھا تو یہ دیکھیں بھنڈی کتنی پیارے خوبصورت ہے اور یہ ہمارے گھر کی ہے مطلب میرے ہزمین کے بڑے بھائیں ان کی ہے انہوں نے لگائی تھی اپنے گھر پر تو وہ اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں اور پھر میں ان سے لے کے اپنے کھانوں میں ڈالتی ہوں تو بڑا ہی مزی کا کھانا بنتا ہے جو گھر کے چیزیں ہوتی ہیں گھر کے چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اسے مارکٹ کی کوئی برابری نہیں کر سکتے تو بس یہاں پہ ایک طرف جہنے میں گوش بھی بھون رہی ہیں اور اسی طرف بھنڈی کو کٹ کے میں نے ہلکے سوائڈ میں فرائے کر رہی ہیں اس کے بعد جب اس میں شوربہ لگا دوں گے تو پھر میں اس بھنڈی کو ڈال دوں گی بھنڈی تو فورا نہیں ہی گل جاتی ہے دم پر گل جائے گی اور اسے ہلکا ہم فرائے بھی کر لیں گے تو اچھا تھا ایک تیز ٹرائے گا مینڈی تو بہت مزے کی لگتی ہے اس کو آپ فرائے کر کے بھی کھائیں جو بارک باری کٹ کے ہم فرائے کرتے ہیں آلو کے ساتھ بغیر آلو کے تو وہ بھی بہت مزے کی لگتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے گرمہ سالہ بھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو بس سمپل ہم اس میں آپ شوربہ لگا دیں گے جتنا میں شوربہ چاہیے گاڑا اسے ہم شوربہ لگا دیں گے چونکہ دم پہ کم سے کم بھی کسی دیں گے میکنی 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 تقنید رائے گا اسے ہی ہی ہے کہ پانی ڈالیں گے پروخت جو بھائییے گÉ جو بھائیے گرم سقے پاک کر رائے کریں جb muito oil نہ pour کر لے کر جو بھائیے گے اور دوسرا ہے کہ пытwith書 اور آلو کے Educateur اور ساتھ ہی میں نے اس کی طرح روٹیاں بنا لیتی اور اٹھا گنھا زندگی کا مشکل ترین کام مجھے لگتا ہے اور پتہ نہیں کیوں میں سارے کام کر لیتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اٹھا گنھا پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے حالکہ میں روٹیاں بڑے سانی سے بنا لیتی ہوں لیکن بس اٹھا گنھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو توڑی سے مجھے سسکی ہوتی ہے یہ اٹھا گنھے میں سالان میرا تیار بھی ہو جاتا ہے ہم سوچتا ہوں کہ ابھی گنھوں گے ابھی گنھوں گے مانگر وہ سالان میں آٹھا میں گنھ دی نہیں پاتی تو اس کے لئے بھی میں سوچتا ہوں کہ مشین لے لوں پہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے ضرار ساتھ بھی گنھنا ہوتا ہے تو اس میں کیا مشین لوں اچھا چھے کھانے کھانے کے بعد یہاں پہ ہم آگے تھے رحمتشیری ہماری طرف نئی کھلی ہے نئی شاپ کھلی ہے اور بہت مزے کی اس کی ہر چیز بہت مزے کی ہوتی ہے تو ہم اکسر ہی دن تو دن چھوڑ کر ہم ضرور آتے ہیں کبھی مٹھائیاں لے جاتے ہیں کبھی منہ اپنے کیکس وغیرہ لے لیتی ہیں اور آج ہم آئے تھے کولفی کھانے کے لیے تو یہاں سے میں نے یہ ساری مٹھائیاں نو ڈاٹ بہت مزے کی ہوتی ہیں بہت تیسٹری ہوتی ہے ہر چیز بہت مزے کی ہوتی ہے اور یہاں سے میں کافی چیزیں روز کچھ کچھ لے جاتی ہوں اور ابھی میں نے یہاں سے ہم نے کہا کہ چلو آج ویڈیو بھی بناتی ہوں دو تین دفع میں آئی تھی میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی تو میں نے سوچا کہ چلو آج ویڈیو شوٹ کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہم زائد ہے ہمارے طرف یہ نئی کولی ہے اور ساتھی پھر کولفیلی اور میں نے اور مانہ نے کولفی کھائی مانہ کے بابا کا موڈ نہیں تھا تو میں نے اپنے محسن کو شیئر کروا دی تھی اور میٹھے میں بھی چیزیں جو لبے شیری کھیر وغیرہ سب چیز بہت ہی مزے کی بہت اچھی ہوتی ہے اور آلہ قوالیٹی کی ہوتی ہے اور بس یہاں سے کچھ چیزیں مکھن وغیرہ بھی لے لیا تھا لیکن ہم نے خاص آج آنا تھا یہاں پہ کولفی کھانے کے لئے تو بس کولفی کھائی بہت مزا آیا بہت ہی اچھی لگتی ہے مجھے یہاں کی کولفی اور آئسکر میں تو مجھے ہر جگہ کی بہت اچھی لگتی ہے اچھا جی ویڈیو کو یہ پہ ختم کرتے ہوں بہت خیال رکھیے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں دوبارہ کسی اچھی سی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ